بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو آج اس ویڈیو میں ساؤت افریقہ کے بارے میں بتاؤں گا کافی لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ساؤت افریقہ جانے کا کیا طریقہ ہے اس پہ کون رہا سکتا ہے کیونکہ ان کو ایسے ایکسپیئنسز ہو چکے ہیں کہ جی ان سے لوگوں نے کافی زیادہ پیسے لی اور وہ لوگ گئے نہیں یا پکڑیں گے اور وہ آپ بسا لی اچھے ساؤت افریقہ کیا ہے ساؤت افریقہ یہ افریقہ کی آخر میں ٹپ پہ موجود ہے اس کے جو ساؤڈنک کنٹریز ہیں موزنبیک ہے زنباوی ہے سوازی لینڈ ہے اور اس کے افریقین کنٹریز ہیں اچھے جی ساؤت افریقہ زیادہ تر لوگ کون جاتے ہیں یہ وہ لوگ جاتے ہیں جو زیادہ تر انپڑ ہوتے ہیں یا وہ لوگ جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جاکے شہریت آسانی سے مل جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کم پیسوں میں وہاں کا ویزہ ہو جاتا ہے اچھے جی آج کر دیے جو لوگ ہیں جن کو ہیومن ٹرافکر کہا جاتا ہے جو ہیومن ٹرافکنگ میں انوالو ہیں یہ لوگ آٹھ سے دس لاکھ رپیہ لے رہے ہیں ساؤت افریقہ کا یہ بسکلی یہاں سے آپ کو دبائی لے کر جاتے ہیں دبائی سے آپ کو مضمبی کا ویزہ لگواتے ہیں وہاں سے آگے آپ کو بارڈر جنپنگ کراتے ہیں بارڈر جنپنگ کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو بارڈر کروسنگ کرواتے ہیں اس کو وہ ان کی زبان میں یہ جو ہیومن ٹرافکر ہیں بارڈر کہا جاتا ہے بارڈر جنپنگ کہا جاتا ہے اچھا جی میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ ساؤت افریقہ کا ویزہ جو ہے وہ اتنا کوئی خاص مشکل ویزہ نہیں ہے ساؤت افریقہ میں اگر آپ کو کچھ چیزیں اگر آپ نے صحیح طرح پوری کی ہوئی ہیں تو آپ کو ویزہ مل جاتا ہے اگر آپ کی دو چار کنٹریز تھائیلینڈ ملیشیا سنگاپر وغیرہ کے آپ کے ویزے دو تین ٹورس کے لگے میں اگر آپ نے کنفرمڈ ہوتل بوکنگی کنفرمیشن آپ کے پاس موجود ہے وہاں سے ہوتل سے آپ کو لیٹر آیا ہوا ہے سائنڈ لینڈر اگر آپ نے ٹریول انشورنس کرائی ہوئی اگر آپ کے پاس ٹکٹ کی بوکنگ ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو میرا نہیں ہے خیال کہ آپ کا ویزہ رفیوز ہو اگر آپ کے پاس ٹھوڑی بہت ٹریول اسٹری ہے آج کل اگر دیکھا جائے تو راؤنڈ رپورٹ آٹھ سے دس لاکھ رپیہ لے رہے ہیں اور وہ آٹھ سے دس لاکھ رپیہ ان لوگوں سے لینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے عمومن لوگ یا تو دبائی پہ پکڑے جاتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ مذنبیق کے بارڈر پہ بارڈر جمپنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ وہاں سے پکڑے جاتے ہیں اچھا جی بہت خوبصورت کنٹری ہے سوٹ افریقہ خالی وہ لوگ میٹھا جائیں جو بھی کہ چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے جی وہ کوئی نیشنلٹیز گرہ لیں گے یا ریڈزنس لیں گے وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں جو کہ ٹورزم کی حوالے سے جانا چاہتے ہیں مینز اس کی جوانس برگ ڈربن وگرہ بہت خوبصورت سٹیز ہیں بہت زبدست اس کی سی سائیڈ ہے اور اتنا زیادہ کوسلی نہیں ہے سوٹ افریقہ آپ کو اگر آپ وہاں پہ جائیں تو ایریزنیبل اماؤٹ میں آپ وہاں کا کر سکتے ہیں سفاری بگرہ آپ فورسٹ رویر میں جا سکتے ہیں سفاریز کے لیے آپ کے بچے کافی انجوایا کر سکتے ہیں سمپل بھی بات ہے آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے فوٹیگریپس ہونے چاہیے وائٹ بیکراؤنڈ کے ساتھ جوب ریٹر سیلری سلیپ بینک سٹیٹمنٹ پروپٹی ڈاکومنٹ ٹرائول انسورنس ہوتل کنفرمیشن ٹکٹ بوکنگ ہونی چاہیے بینک سٹیٹمنٹ آپ کی کم از کم پانچ سے دس لاکھ کے درمیان کی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس یہ تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں میرا نہیں ہے خیال کہ آپ کا ویزہ لگنے میں کوئی پریشانی ہے اور سوٹ افریقہ ایک ایسی کنٹری ہے کہ جس کا اگر سٹکر آپ کے پاسپورٹ پر موجود ہے تو وہ ایک میلیو رکھتا ہے اور وہ آپ کو بعد میں ہیلپ بھی کر سکتے آپ کینیڈا آسٹریلیا یا شنجن کنٹریز کا کنویزہ لینا چاہیے تینکیو